نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں دوستو ہمارا چینل ہر سبتہ نیشل چوتی شہ پرامرش کی سوویدہ اپلبد کراتا ہے اپنی فری کنسلٹیشن پانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے دیئے ہوئے لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں یہ بلکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ابھی بات کرتے ہیں کنیا راشی کے بارے میں کنیا راشی والے لوگوں کا اپریل دو ہزار اٹھارہ کا مہینہ کیسا جائے گا دوستو پہلے بات کرتے ہیں گوچر میں گرہوں کی ستھیتی کے بارے میں راہو کرک راشی میں آپ کے گیاروے بھاؤں میں رہنے والے ہیں کیتو مکر راشی میں آپ کے پانچوے بھاؤں میں رہیں گے برسپتی تولہ راشی میں دوسرے بھاؤں میں رہنے والے ہیں منگل اور شنی دھنو راشی میں آپ کے چطورت بھاؤں میں رہیں گے بودھ مین راشی میں آپ کے ساتھویں بھاؤں میں پورے مہینے رہنے والے ہیں اور اب بات کرتے ہیں سوریہ اور شکر کی سوریہ چودہ اپریل کو مین راشی کو ساتھویں بھاؤں کو چھوڑ کر میش راشی میں آٹھویں بھاؤں میں پرویش کریں گے اور شکر بیس اپریل کو میش راشی کو آٹھویں بھاؤں کو چھوڑ کر ورشب راشی میں نوم بھاؤں میں پرویش کریں گے دوستو اب بات کرتے ہیں وستار سے رہو کرک راشی میں آپ کے گیاروے بھاؤں میں لابستان میں رہنے والے ہیں جس کے پربعہ سے آپ کو اچانک ہی شب سمچار اس مہینے پرابت ہو سکتے ہیں اس مہینے آپ کو ویپار میں لاب ہوگا پچھلے رکے ہوئے کام آپ کے اس مہینے بن سکتے ہیں کیتو مکر راشی میں آپ کے پانچوے بھاؤں میں رہنے والے ہیں جس کے پربعہ سے سنتان پکش کی طرف سے آپ کو کوئی خوشی مل سکتی ہے جمین جیداز سے جڑے ہوئے پرانے ویواد آپ کے اس مہینے سلج سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں برسپتی کی برسپتی طولہ راشی میں آپ کے دوسرے بھاؤں میں رہنے والے ہیں جس کے پربھاؤں سے اس مہینے آپ کی وانی مدر رہنے والی ہے آپ اپنی وانی سے لوگوں کو پرسند کریں گے لوگ آپ سے پربھاوت ہوں گے ویپار میں آپ کو وشیش لاپرابت ہوگا آپ کے دھن میں وردی ہوگی دوستو اب بات کرتے ہیں منگل اور شنی کی منگل اور شنی دھنو راشی میں آپ کے چطورت بھاؤں میں اس مہینے رہنے والے ہیں جس کے پربھاؤں سے آپ کو اپنے پریوار کے سدسوں کا اس مہینے جرورت سے زیادہ خیال رکھنا پڑے گا آپ کے گھر پریوار میں کسی کی بھی صحت اس مہینے خراب ہو سکتی ہیں وشیش طور پر آپ کو اپنی ماتا جی کا خیال رکھنا پڑے گا ان کے سواستے میں کوئی پروبلم آ سکتی ہے دوستو اس مہینے آپ کے گھر پریوار کے کسی بھی سدسے کو چوٹ آدھی لگنے کا خطرہ بھی بنا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں بدھ کی بدھ ساتھویں بھاؤں میں پورے مہینے رہنے والے ہیں جس کے پربھاؤں سے سکھی ویباہی جیون کا آنند آپ پرابط کریں گے آپ کو اپنے لائف پارٹنر کی طرف سے پونڈ سہیوگ پرابط ہوگا اپنے کاریستھل پر اپنے سہ کرمیوں کا ساتھ آپ کو ملے گا اس سمیں میں پارٹنرشپ میں کیے گئے کاریوں میں آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے لیکن یہ مہینہ آپ کے لئے ویپار کے لئے وشیش طور پر ویپار کے لئے دھنکہ نویش اس مہینے آپ بلکل بھی نہ کریں نہیں تو آپ کو اس مہینے نقصان ہو سکتا ہے ویپار کے لئے آپ نئی یوجنائے بنا سکتے ہیں پچھلے رکے ہوئے کام آپ کے اس مہینے پورے ہو سکتے ہیں ویپار کے لئے آپ یادرائیں بھی کر سکتے ہیں لیکن ویپار کے لئے دھنکہ نویش کرنے سے آپ کو اس پورے مہینے بچنا ہے دوستو بات کرتے ہیں سورے کی سورے چودہ اپریل تک مین راشی میں آپ کے ساتھوے بھاؤں میں رہیں گے اس کے بعد میش راشی میں آٹھوے بھاؤں میں پرویش کریں گے سورے کی استیتھی اس مہینے آپ کے سواستے کو بگاڑ سکتی ہے آپ کو اپنے کھانے پینے کا وشیش طور پر خیال رکھنا پڑے گا ریگولر یوگا کریں ایکسرسائز کریں اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے اگر کوئی دوائی چل رہی ہے تو اس کو ریگولرلی لیتے رہیں اور اپنا چیک اپ کراتے رہیں دوستو بات کرتے ہیں شکر کی شکر میش راشی میں 20 اپریل تک آپ کے آٹھوے بھاؤں میں رہیں گے اس کے بعد ورشب راشی میں بھاگستان میں نو بھاؤں میں پرویش کریں گے 20 اپریل تک کا سمیہ کھرچوں پر کنٹرول کرنے والا ہے فیجول کھرچوں سے آپ بچیں اس سمیہ میں دھنکہ نیویش بلکل بھی نہ کریں سواستہ سے ریلیٹڈ کچھ سمسے آپ کو اس مہینے آ سکتی ہے کچھ جوش میں کمی آپ کو اپنے اندر دکھائی دے سکتی ہے لیکن کام آپ کے اس مہینے بننے ہیں 20 اپریل کے بعد کا سمیہ آپ کے لیے وشیش طور پر لاب کا ہے اس مہینے 20 اپریل تک نئے لوگوں سے رشتے نہ بنائیں کسی پر بھی جلدی وشواس نہ کریں پرانے مطروں سے بھی دوری رکھنا آپ کو اس مہینے فائدہ دے گا کسی کو بھی بیاج پر یا ادھار اس مہینے پیسے نہ دیں جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دیں وپار میں آپ کے لیے لاب کا یوگ ہے لیکن فجول خرچوں سے آپ کو اس مہینے اپنے آپ کو بچانا ہے دوستو اگر بات کریں بزنس کی تو بزنس کے لیے دھنکہ نویش اس مہینے بلکل بھی نہ کریں جوب کرنے والوں کو اس مہینے سفلتا پرابت ہو سکتی ہے کام کا تھوڑا پریشر آپ کے اوپر اس مہینے رہنے والا ہے اگر آپ نئی جوب کے لیے سوچ رہے ہیں جوب میں بدلاو چاہتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے دوستو بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس کی ایجوکیشن کرنے والوں کے لیے اس مہینے شب سمچار مل سکتے ہیں آپ کو اپنی محنت کے انسار فل پرابت ہوں گے اگر آپ کے ریزلٹ اس مہینے آنے والے ہیں تو آپ کو نشچے ہی سفلتا ملے گی لیو اور رومانس میں انٹرسٹ رکھنے والوں کی اس مہینے آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ بگڑ سکتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی اس مہینے زیادہ ضرورت ہے ایک دوسرے پر بھروسہ بنائے رکھیں ایک دوسرے کی بری باتوں کو اس مہینے اگنور کریں دوستو اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا ٹوپک سمابت کرتے ہیں اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک جرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں دھنیواد